جلال جان صاحب ظاہرے یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت کلوز فیصلہ آ سکتا ہے پہلے ایک زمانہ تھا کہ آپ جیسے جو صحافی ہیں وہ بتاتے تھے کہ ہم خیال بینچ بنا ہے اس قسم کا فیصلہ آئے گا بگر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ اس قسم کا فیصلہ آئے گا دس پانچ سے آیا ہے جو آپ کرتے رہے کور سپریم کورٹ کو مختلف چیف جسیس کے دور میں کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ بہت ہی خوشکوار فیصلہ ہے اور پارلیمنٹ کی بالدستی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی طرف سے تاریخ میں پہلی بار اتنا واضح ایک پیغام دیا گیا ہے تمام پندرہ ججز کی طرف سے فل کورٹ کی طرف سے اور خاص طور پر یہ پیغام سرعام دیا گیا ہے براہراز دنیا کو نشیات دکھائی گئی ہیں اور یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اب نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں آئین میں دی گئی پارلیمنٹ کی بالدستی کو برملہ تسلیم کرتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے مگر دوسری طرف یہ ایک شکست ہے ان قوتوں کی بھی جنہوں نے سپریم کورٹ اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آفیس کو اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے استعمال کیا مرضی کے بینچز بنوائے اور یہ وہ سازش تھی جس کی ایک جھلک ہمیں پاناما ٹرائل میں بھی نظر آئی پاناما کیسز میں بھی نظر آئی جب چیف جسٹس ایوان اپنی مرضی کے بینچز بنا کے اپنے مرضی کے جرز بٹھا کے جنہوں نے سیولین حکومتوں کو بھی عدم استحقام کا شکار کیا نواز چیف جیسے وزیراعظم کو ناہل کیا اور اپنی مرضی کے انہی بینچوں کے ان فیصلوں کا ہی ایک رد عمل تھا جو پارلیمنٹ کی طرف سے آیا تو آج ہم اللہ نہ بخشے جنرل باجوہ جنرل فیض کو کہ ان کی جو سازشیں جو گھنانی سازشیں ماضی کی سپریم کورٹ اور ماضی کے چیف جسٹس سائبان کے ساتھ مل کے انہوں نے کی تھی آج ان کا انتقام بھی پارلیمنٹ نے لے لیا ہے بلکہ سپریم کورٹ کی نئی قیادت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ بازی میں جتنے بھی یہ فیصلے ہوئے جو چیف جسٹس کے فرد وائد کے اختیار کے استعمال کے بعد بینچوں کی تشکیل کے ذریعے ہوئے وہ تمام فیصلے ہی وہ ایک شک کے قابل ہیں اور وہ تاریخ میں جو ہے وہ اچھے الفاظ میں ان کو یاد نہیں کیا جائے گا تو یہ آج کا فیصلہ صرف پارلیمنٹ کی بالدستی کا اقرار نہیں ہے بلکہ پچھلے اٹھ دس سال میں جو کچھ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے آفیس کے ذریعے اس ملک میں کھیل کھیلا جاتا رہا اس کھیل میں شریک جو جترے بھی مجرمان ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک واضح پیغام ہے کہ وہ سب کچھ ایک غلط حرکت کرتے رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آج کے فیصلے کے بعد کیا ان لوگوں کا ان ججز کا ان کا بھی عدالتی عمل کے ذریعے کوئی احتساب ہو سکے گا یا نہیں کہ جنہوں نے اس قانون کے برعکس یا ان اصولوں کے برعکس جو ہے ایک کھیل کھیلا اب دیکھیں کہ یہی فل کورٹ اگر چیف جسٹس بندیال بنا لیتے اور تو اس وقت بھی جو ہے شاید یہ فیصلہ ایسا ہی ہوتا اور لوگ اس پہ یقین بھی کرتے آج سب لوگ کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ فل کورٹ تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماضی کے جو چیف جسٹس صاحبان فل کورٹ میٹنگ تک نہیں بلاتے تھے اہم سیاسی اور اہم آئینی معاملات کو فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھتے تھے وہ جو تھے وہ شفافیت پہ یقین نہیں کرتے تھے اور وہ ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش کا حصہ تھے جس سازش کو آج اس فیصلے نے اُلٹ دیا ہے اور اس فیصلے کی بدولت آنے والے وقتوں میں جن فیصلوں کے خلاف اب اپیلیں دائر ہو سکیں گی ان فیصلوں کے اندر بھی ماضی کی تمام سازشیں مزید بھی بے نکاب ہوں گی مگر اسراد بلک صاحب جہاں جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں جو تین رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی سینہ ترین ججز کا وہ فیصلہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا ساتھ ہی اپیل کا حق دیا گیا ایک سو چوراسی تین وہ ہے مگر ایک معاملے میں خود چیف جسٹس بھی مینورٹی میں چلے گئے ہیں اور وہ معاملہ آٹھ ساتھ سے آیا ہے اور وہ ہے کہ جو ماضی کے فیصلے ہیں ایک سو چوراسی تین کے تحت ان کے تحت اپیل کا حق دیا جائے گیا ہے نہیں تو جہاں مختلف سیاسی رہنما جس میں جہانگیر ترین صاحب نواز شریف صاحب شامل ہیں پینامہ ججمنٹ وہ نہیں بینیفٹ کر پائیں گے حالانکہ ایک قانون کے تحت ضرور تبدیل کر دیا گیا ہے پانچ سال کر دیا گیا ہے باسٹ کے تحت نا اہلی کو مگر ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے شاید وہ چیلنج ہو جائے مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف چیف جسٹس کے ماضی کے فیصلے ہیں وہ بھی پروٹیکٹ تو ہو گئے ان کے خلاف تو اپیل نہیں ہو سکی گی جی بالکل شاہزیب اگر اس کو بہت سے لوگ وہ صرف نواز شریف اور جانگی ترین کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ جی ماضی سے جب اگر فیصلوں پر اپیل نہیں ہوگی تو ان کو کوئی ریلیو نہیں ملے گا میرا خیال ہے ان کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں ان کو ایک قانون بن چکا ہے باسٹ ونیف میں نایلی تاہیہ سے پائیں سال کر دی گئی ہے اس کو پی ڈی آئی نے بھی چیلنج نہیں کیا اس کے علاوہ ریویو کے حوالے سے جو قانون سٹائک ڈاؤن کی ہے اس پر اپیل آنی ہے اگر وہ اپیل علاو ہو جاتی ہے اور وہ قانون بحال ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس میں ہے کہ ریویو ماضی میں جو ریویو ہو چکے ہیں ان پر دوبارہ ریویو فائل ہو سکتا ہے تاکہ سکوپ بڑا ہوگا اور لارجر بینچ اس کو سنے گا تو ابھی بہت سی اپورچنٹیز ان کی حوالے سے ہیں پھر جسیس بندیال صاحب کی اپینئر ہے کہ جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ریویو کی ہم تو کوئی بھی جنجمنٹ جو ہے جو فائنل بھی ہو جائے اس کو ریویزٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو چیف جسس یا کومیٹی اگر چاہے میجائیٹی میں کہ ہم نے یہ فیصلہ غلط ہوا اور اس کو کریٹ کرنا ہے تو وہ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں جو سب سے بڑی میرا خیال ہے جو ماضی سے اطلاق نہ ہونے کی وہ یہ تھا کہ جو سابق چیف جسس جو خاص کر جو ساکم نصار کرتے رہے افتحار محمد چودری کرتے رہے گلزار احمد اور عمرتہ بندیال ان کی جورسپورڈنس انڈر تھریٹ تھی اور سب کو اندازہ تھا کہ اگر ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں آئیں گی تو وہ ان کے ہم خیال ججز تو بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ماضی میں ان کو بینج میں سب بنایا تو وہ ججز یہ ساری جو دوسرے ججز ہیں وہ ساری جورسپورڈنس جو ہے وہ اوورٹن کر دیں گے تو یہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جورسپورڈنس کسی حد تک اب وہ اس کو تھریٹ نہیں رہا جو سمجھے جا رہا تھا میرا خیال ہے اس کی جو دو ججز دوسری طرف گئے ہیں یہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ ہم جب ماضی میں کرتے تھے کہ جسس بندیال ان کے ساتھ آٹ جا جائے ہیں اور آٹ ججز اگر اب جسس بندیال جو ہے وہ اپنے ٹینور میں یہ کیس لگاتے تو میبی میجائیٹی سے یہ قانون سٹرائٹ ڈاؤن کر سکتے تھے لیکن آج یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ دو ججز جو ہیں جسس محمد علی مزر اور جسس حسن عزیزوی ان کا جو یہ پارلیمنٹ کی کمپیٹنس کو مان رہے ہیں تو یہ بڑا سوال اٹھتا کہ جی وہ تو جو آپ نے ہمخیال ججز کا بینج بنایا اس میں بھی آپ جو ہے یونینیمس فیصلہ نہیں دے سکے تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ کیس نہیں لگایا اپنے ٹینور میں اور یہ دو ججز جو ہیں انہوں نے ایک پارلیمنٹ کی کمپیٹنس کو مانا ہے لیکن وہ سابق چیف جسس جن کی ججمنٹ جو ہیں وہ اوورٹرن ہو سکتی تھی ان کو بھی تحفظ دیا ہے گو کے علیہ دا بات ہے ان کی ریزننگ کیا ہے کہ کیوں انہوں نے ماضی سے اطلاق قانون کا یہ سمجھا کے نہیں ہوگا جس سے یا یا فریدی پہ ہم بار بار کہہ چکے تھے کہ وہ ان کی اپینین ہر کیس میں اپنے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تو یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ اپیل کا حق جو ہے وہ سمپل الیلیشن سے نہیں دیا جا سکتا تو وہ تو ان کی اپینین بلکل ڈیفرنٹ رہی ہے میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ یہ فیصلہ آگیا ہے اب فیوچر میں یہ ہے کہ وانی ڈی فورٹری کے جو کیسز ہیں جو سب سے بڑا کیس ہے وہ نوے دن کے اندر انتخابات کا معاملہ ہے اب اس میں دیکھنا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ بینچ جب بنائے گی تو کون سے جز میں شامل ہوتے ہیں اور مجھے مطلعہ صاحب آپ مختصر بتائے گا کہ ظاہرے اختلافات کی خبریں آتی رہتی تھی دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہم خیال بینچز بنتے تھے ساری باتیں ہوتی رہی جسیر مردہ بادیال کے ٹائم میں کہ جی بہت تقسیم ہو گئی ہے اب سب کو ساج بٹھایا فائیسہ صاحب نے مگر نظر آیا نوک جوک ہوتی رہی ان کے اختلافات ہوتے رہے تو جسیر فائیسہ صاحب مضبوط ہوئے انہیں فائدہ ہوا اس پوری سمات کا اور فل کورٹ بنانے کا اور اس سمات عوام کو دکھانے کا یہ نقصان ہو آپ کے خیال میں دیکھیں یہ ثابت کر دیا ہے چیف جسیر فائیسہ نے کہ جب آپ کی نیت صاف ہو جب آئین اور قانون کی بلدستی پہ آپ یقین رکھتے ہوں تو پھر مشکل سے مشکل فیصلے بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں تو چیف جسیر فائیسہ نے وہ کام کر دیا وہ فل کورٹ کھلی عدالت میں لگانے تو کجا وہ کمیٹی روم کے چائے کی پیالی کے اوپر بھی اپنے ساتھی ججوں کو فل کورٹ میٹنگ میں بھی اکٹھے نہیں بٹھا سکتے تھے جو میں سمجھتا ہوں ہماری کورٹ مضبوط ہوئی ہے اور آج کے فل کورٹ کے فیصلے سے ایک واضح پیغام گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اب وہ پہلے والی تقسیم اور وہ پہلے والے اختلافات نہیں ہیں جو کہ درپردہ جن کے بارے میں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے تھے یا مینسٹی میڈیا پہ بھی خبریں آتی تھی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس عمل سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ججوں کے اندر جو بھی اختلافات ہوں گے مگر جب بات آئے گی آئین کی تشریح کی یا بات آئے گی شفافیت اور انصاف کی اور نظام عدل کی تو تمام ججز مل بیٹھ کے اپنے اختلافات کے باوجود بھی کسی ایسے فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جس فیصلے پہ کوئی بھی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا مجھے آپ بھی بتائے گا اختلاف رائے جیجز کے درمیان ہو یہ تو بڑی ہیلڈی بات ہے مگر اختلافات ہی صرف تک ہوں کہ آپ اس میں بات نہ کرتے ہوں وہ تاثر مضبوط ہوا یا آپ کے خیال میں زائل ہوا اور فائدہ ہی ہوا اور ایک اچھا امپریشن گیا جیسے فائز صاحب کا کیونکہ ان کی بڑی نوک جوک ہوئی دیکھیں اس میں اگر آپ کہیں کہ اختلافات بلکل ختم ہو گئے وہ تو بڑا مشکل ہے کیونکہ نظریات میں بڑا سوچ میں بڑا فرق لیکن اختلافات کم ہوئی ہوں گے مین چیز ہے ٹرانسپرنسی آئی ہے سب کو اپرچونٹی ملی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں جس طرح جو ہمخیال ججز تھے ان کو بار بار مینٹ میں بٹھانا اور جو ججز جن کا اندازہ تھا کہ جو چیف جسس چاہ رہے تھے کہ یہی فیصلہ ہو اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ججز اگر ان کو بٹھایا تو یہ میرا اختلاف جائیں گے تو ان کو بینچز میں نہیں بٹھایا جاتا تھا اگر بٹھایا بھی جاتا تھا تو منائٹی میں بٹھایا جاتا تھا تو جسس قاضی فائیسہ نے یہ شروعات جو کی ہے میرا خلال ہے اس سے یہ ہوگا کہ اب ٹرانسپرنسی آئے گی سبریم کورٹ میں اور کسی ٹیم پر اگر ہم کہیں کہ اس میں بہت سے فیصلے وہ ماضی میں اوورٹن کریں جسس قاضی فائیسہ اپنے ٹنور میں پھر جسس اجاز کا دور آ جائے گا پھر وہ اوورٹن کریں گے تو میرا خلال ہے ہارمنی کی طرف بھی اب سبریم کورٹ کو جانا چاہیے اور کسی حد تک چیزیں کیونکہ یہ ان اینڈنگ ہو جائیں گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سبریم کورٹ میں جسس قاضی فائیسہ کے بعد جسس اجاز ہیں جسس اجاز کے بعد جسس منصور علی شاہ ہیں اس کے بعد پھر جسس منیب اختر جسس ہے تو یہ پھر آن اینڈنگ صورتحال ہوگی کہ آپ ایک دوسرے کی جورسپورٹنز کو اگر اوورٹن کرنی شروع کر دیں گے تو اب یہ ہے کہ آگے جائے جائے اور جو ہے وہ ٹرانسپنسی لائی جائے پارلیمنٹ کو اب سپریم اور ان کی کمپیٹنس کو مانا گیا ہے تو اب پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جب قانون بنائے تو وہ دو منٹ میں پارلیمنٹ پاس نہ کریں وہاں بھی ڈیبیٹ ہو